ارباد حکومت سے کہہ دو یہ عظم کیا ہے ہم سب نے جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مطا کر دن لیں گے ہم ایک خدا کے قائل ہے بندار کے حربت دور دیں گے ہم حق کے نشاہ دنیا میں باطل کو مطا کر دن لیں گے جو سینے دشمن چاک کرے باطل کو مطا کر ہلو دوستو میں ہوں میں ردیز اور آپ دیکھ رہے ہیں یو آر ادیز سو سال پہلے آر ایس سنگٹن جس موٹیپ کے ساتھ بنائے گیا تھا وہ اب دھیرے دھیرے اپنے سپنے کی اور بڑھ رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو جو ان کا سپنا ہے وہ کبھی ساکار ہونے والا نہیں ہے یہ تو ہلکی سی چنگاری ہے بس ان کے سپنوں کی اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا سپنا کو ساکار کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ اس کا بہت زیادہ ساتھ دے رہی ہے بلکہ یہ کہے کہ دونوں مرج ہیں دونوں لنک اپ ایک دوسرے سے تو یہ غلط نہیں ہوگا اب اس میرے اس بیان پر ہو سکتا ہے کہ بہت لوگوں کو اپتی ہو لیکن مجھے ڈر نہیں ہے ڈر اس لیے نہیں ہے کیونکہ بندے نے ایک بات کہی تھی کہ جو ہونا رہتا ہے کس میں وہی ہوتا ہے سب سے مضبوط ہوتی ہے آپ کی آواز اور آپ کی کلم اگر آپ نے اسے روک لیا تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے تو ہمیں غلط کے خلاف ہمیسا آواز اٹھانی چاہیے ہمیں غلط کے خلاف ہمیسا لکھنا چاہیے اگر جس دن آپ نے لکھنا اور بولنا بند کر دیا اس دن آپ نے اپنے ناغری کھونے کا عدی کھو دیا تو دوستو چلیے چلتے ہیں کرناٹک میں ہجابیوات کو لے کر جو ابھی تک گرمہ گرمی چل لیے راجنیتک پارٹیاں بھی اس میں دخل دینے لگی ہیں ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہجاب نہیں پہننا چاہیے تو دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہجاب ہمارا عدیکار ہے ہمارا رائٹ ہے ہمارا سمیدھان ہمیں اس کی ازادت دیتا ہے اور ہمارا دھرم بھی ہمیں اس کی ازادت دیتا ہے اور ہمارا سمیدھان کہتا ہے کہ آپ اپنے دھرم کا پالن سوطنترتہ سے کر سکتے ہیں نوبل ویجیتا مالاڑا یوسف جائی کے بعد اپریان کا گاندھی وادرا نے بھی اس پر ٹویٹ کیا ہے اور اس پر آپتی جتائی ہے یوپی میں الیکشن کے ایک دن پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا ہیشٹیک لڑکی ہوں لڑ سکتی ہو جب لڑکیوں کو بکنی پہننے کا عدیکار ہے جب لڑکیوں کو جنس پہننے کا عدیکار ہے لڑکیوں کو نکاب ڈالنے کا یعنی ہجاب پہننے کا عدیکار کیوں نہیں ہے لڑکیوں کو اپنی مرضی کا کپڑے پہننے کا عدیکار ہمارا سمیدھان دیتا ہے ہمارا قانون دیتا ہے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اس پر ٹپڑی کرتے ہوئے ہمارے کرناٹک کے ارجا منتری سنیل کمار جی نے بہت ہی بشکانہ جواب دیا ہے بہت ہی بشکانہ کمنٹ کیا اور ان کا کمنٹ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ کانگریس جب سرکار میں آگی کانگریس جب ستہ میں آگی تو وہ ایسا کانون بنا سکتی ہے کہ ہندووں کو ہجاب پہننے کی پرمیزن ملے گی ارے اپنی اکل کے تالے کھولو اور اپنی بشکانہ حرکتوں سے بہر نکلو کب تک تم بیٹی بچاؤ بیٹی پٹاؤ اور او بھائی نیوز والے بھائیا یہ سب کب تک تم ایسی حرکتیں کرتے رہو گے لٹریسی لٹریسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہاں مجھے پتا ہے کہ تمہاں تمہیں ہر لوگ گھٹا چھاپ ہوتا ہے لیکن کم چکم common sense تو یوں سرنا چاہیے وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر لڑکی کو اپنے من مطابق کپڑے پہننے کا عدیقار ہے تو تم یہاں سے کیسے یہ اس میں ڈال دیئے کہ جب کانگریس آئے گی تو اس میں ہندووں کو بھی ہجاب پہننے کا عدیقار ارے بھائی ہندو اپنے مرمج کا کپڑا پہنے جس کو جو بھی ہیں وہ کپڑے پہنے وہ اس کو عدیقار ہے اب ضauer دستی ہم یہ نہیں کہیں گے ہندووں سے تمہیں efforts مستیر ہیں مسلموں سے یہ نہیں کہہ جائے گا کہ تمہیں هجاب نہ پہنو یہ چیزیں کانون کا بھی لنگن کرتی ہیں سمیدھان کا بھی لنگن کرتی ہیں اور دھرم کا بھی لنگن کرتی ہیں Tamil Nadu کے کمل حسن نے بھی اس پر آپتی جاتا ہی ہے اور کہا ہے کہ جو پڑوسی راج مجھے اسٹوڈنٹ کے بیچ کہیں نہ کہیں دھارمک بھاونا کھڑی کی جاری دھارمک دیوار کھڑی کی جاری اور اسٹوڈنٹ میں جو ابھی تک ہم باہر دیکھتے تھے باہر ہی ہمیں سام ریلیجن فائد دیکھتے تھے باہر ہی ہمیں سام دھارمک دھارمک مدبیت دیکھتے تھے لیکن ہم نے کبھی کالجوں میں کبھی لیکن آج وہ دور آ گیا ہے کہ ہمیں سکولوں میں بھگوے کلر کا جھنڈا دکھائی دیتا ہے بھگوے کلر میں رنگے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں اور سری رام کا نارہ لگا کر ایک بیٹی کو گھرتے ہیں لیکن اس بیٹی کی تاریف کرنے ہوگی جس نے اکیلے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کرنا کے نارے لگائے اور یہ کہا کہ برکہ پہننا ہمارا کانشٹیوشنل رائٹ ہمارا سمیدھانی کا ادھیکار ہے یہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے کرناٹک میں ہجاب بیوات کو لے کر آج راج کیبینٹ کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے مکہ منتری بسوراج بوممائی کی ادھچتہ میں اس میٹنگ بیوات کو لے کر سکتی ہے کرناٹک میں دوسری طرف ہائی کوٹ میں بھی آج سنوائی چل رہی ہے کل بھی سنوائی چلی تھی یعنی منگلوار کو بھی سنوائی ہو رہی تھی لیکن کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا جی گیا کرناٹک میں جو رہا ہے وہ پورے دیش میں نہ پہلے ہے اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے چاہیے اور یہ بھی دعا کرنے چاہیے کہ جو ہمارا ادھیکار ہے وہ ہمیں ملے اور اگر نہیں ملتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں اپنا حق لڑ کر لینا بھی آتا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آگا پسند آگا تو لائک شیئر کمنٹ کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بابائی